نمشکار ٹینک ٹینک پر آپ سب ہی کا سوادت ہے آج دیش کا جو ماحول ہے دراصل نوپر شرما کا جو پرکرر ہوا اس کے بعد کئی ہتیاں جو مسلم سمدائی کے دورہ ہندو لوگوں کی کی گئی وہ سامنے آئی یہاں پر ادھائپور میں جہاں کنہیا لال کی ہتیا کر دی گئی وہی راجستان سب سے ببادت چیتر مانا جا رہا ہے راجستان میں نوراتری کے سامنے سے ہی ایسی چیزیں ایسی وارداتیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اب لوگوں کے مند میں سوال یہ ہے عام لوگوں کے مند میں سوال یہ ہے کب بھارت سرکشت ہوگا کب بھارت میں ایسی گتوی دیاں بند ہوں گی کب بھارت ہماری بہن بیٹیوں کے لیے اور عام جنتا کے لیے سرکشت ہوگا یہی سوچ لیے آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گی اور آگے بڑھتے ہیں راجستان ان بیواد چیتروں میں سب سے زیادہ ہے نوراتری کے سامنے سے ہی یہاں پر ہنسہ بڑھ رہی ہے ادھے پور میں کنھیا لال کی ہتیا کر دی گئی اور اس کے بعد جو دنگے کر رہے ہیں لوگ جو یہاں پر دنگے کر رہے ہیں راجستان کی اگر بات کریں تو یہاں کی اجمیر شریف کی درگا ہے وہاں کے ایک خادم جنہوں نے اپنا ایک ویڈیو وائرل کیا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی نپر شرما کا سرکاٹ کر لائے گا جو بھی نپر شرما کی ہتیا کر دے گا میں اپنا جو مکان ہے اس کے نام کر دوں گا جب لوگوں کا پریشر بڑا پولیس پریشاشن پر تب جا کر پولیس پریشاشن نے اس پر ایکشن لیا اور اس خادم کو گرفتار کیا جس میں یہی نہیں بلکہ پریشاشن بھی ان کے ساتھ ہی نظر آ رہا ہے انہیں سرکاری سنگٹونوں سے سمرتھن مل رہا ہے جس میں ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں ڈپٹی ایس بھی کہہ رہے ہیں کہ تم کہہ دینا کہ تم نے یہ سب شراب کے نشے میں کہا جبکہ ایسا نہیں ہے اس نے خود ویڈیو میں کہا کہ میں تو شراب پیتا ہی نہیں ڈپٹی ایس بھی صاحب اپنے کرتبے سے یہاں پر بھٹک گئے ہیں ڈپٹی ایس بھی صاحب کا کرتبے ہے پولیس کا کرتبے ہے لوگوں کی سیوہ کرنا نہ کی ایسے لوگوں کو بچانا بچانا ایسے پیترے سکھانا جس سے وہ کانونی جو پیترے سکھا رہے ہیں جس سے وہ کانونی کاردیباہی سے بچ سکے اس کے علاوہ جو دوسرے خادم ہے جو کی انجومن کمیٹی کے صدر سے ہے جن کا نام ہے سرور چستی ان کا بھی ایک آڈیو وائرل ہو رہا ہے اور لگاتار وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان ہندو کی اتنی حمد دراصل بتا دوں انہوں نے اس آڈیو میں کیا کہا ہے اور کس کے اوپر کہا ہے انہوں نے کہا جو اجمید شریف درگاہ کے سامنے والی جو مارکٹ ہے وہاں کے ہندووں نے ایک فیصلہ کیا کہ نوپر شرما کے سمرتھن میں وہ صبح سے دوپیر بارہ بجے تک مارکٹ کو بند رکھیں گے تو اسی کی چلتے مارکٹ بند کیا گیا جہاں پر اس خادم کا ایک آڈیو بھی وائرل ہوا جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ان ہندو کی اتنی حمد جو نوپر شرما کا سمرتھن کریں ہمارے خلاف جائیں اس کا بھکتان انہیں کرنا پڑے گا اجمید شریف درگاہ کے سامنے اس نے ایک بھاشن بھی دیا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ اب دیش میں ایسا آتنک ہوگا ایسا اکمن ہوگا ایسا آندولن ہوگا جو کبھی نہیں ہوا ایسا بھیشن آندولن دیش میں کیا جائے گا وہ ہندو کو دکھانا چاہتا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے پر وہ یہ نہیں جانتا کہ بھارت میں مودی شرکار ہے اس کے علاوہ یہ دوسرا خادم ہے اس کا بھی سمبند پی ایف آئی سے نظر آ رہا ہے پی ایف آئی کا یہ بھی ایک صدر سے ہے جو وہاویوں کا سنگٹھن ہے یہ دیش میں کٹتا پھیلانے کا کام کرتا ہے دیش میں ہنسا پھیلانے کا کام کرتا ہے جہاں دیش میں آندولن ہوتے ہیں کٹتا آندولن ہوتے ہیں دنگے ہوتے ہیں چاہے وہ کسان آندل ہو سی اے کا آندولن ہو یا اس کے علاوہ جو کرناٹک میں آندولن ہوا ہزاب کا آندولن چاہے وہ آندولن ہو یہاں پر بھی پی ایف آئی کے سمبند سامنے آئے تھے دیش میں جہاں بھی ایسی گتویدیاں ہوتی ہیں جو دیش کے خلاف ہوتی ہیں جو دیش میں ہنسا پھیلانے کا کام کرتی ہیں وہاں پر پی ایف آئی کا سمبند ساف نکل کر آتا ہے اس کے بعد بات کریں پی ایف آئی کی تو پی ایف آئی ایک واہ بھی سنگٹھن ہے جو کی سعودی عرب سے شروع ہوا اسلام میں مورتی پوجہ کو حرام مانا گیا ہے یعنی کی پی ایف آئی جو درگاہ ہے ان میں مانتے ہی نہیں ہیں پھر بھی درگاہ کے جو خادم ہے ان کا لنک پی ایف آئی سے ملا ہے اس کے علاوہ جو جھارکنٹ سے بارداد سامنے آئے جھارکنٹ میں دراصل پراتھنا کی سمیں ہاتھ جوڑنے کو یہاں تک کی ہندو دھرم کی جو پراتھنا ہے اس کو بھی بند کرا دیا گیا جس کے بعد کسی سے بھی ملنے پر نمستے کرنا ہاتھ جوڑنا اور اس کے علاوہ اپراتھنا کے سمیں بھی ہاتھ جوڑنے کو بند کرا دیا گیا یہاں ایک بہت ہی دکھا بھی شہ ہے ہندو دھرم کے لوگوں کے لیے ہندو تو کے لیے اس کے علاوہ جو جامتارہ سے خبر آئی اس میں یہ تھا کہ وہاں کے اس تھانی مسلمانوں نے مانگ کی کہ ہماری جنسنکھیا یہاں پر ہندو جنسنکھیا سے زیادہ بڑھ گئی ہے تو یہاں پر رویوار کی چھٹی نہیں کی جانی چاہیے یہاں پر شکروار کو عبقاش ہونا چاہیے ایسی خبر جامتارہ سے آئی جو دیش میں ویرودی طاقتیں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں اور وہی ان گتھویڈیو کو جو ہے انجام دے رہی ہیں یہ ایک بیماری ہے ہمارے دیش کے لیے جو دھیرے دھیرے ہمارے دیش کو کچوٹ رہی ہے جو ہمارے دیش کو دھیرے دھیرے کھوکلا کر رہی ہے جو اس کے پیچھے انتر راشتری طاقتیں بھی ہو سکتی ہیں جو فنڈنگ آتی ہے وہ ہیں انتر راشتری طاقتیں ہیں جو دیش کو کمزور کرنا چاہتی ہیں اور ہمارے دیش کو اپنے ادھین کرنا چاہتی ہیں اس کے علاوہ اگر ایک ویقتی کوئی بولتا ہے اس کا سمادھان کی بات کریں تو ایک ویقتی اگر کوئی بولتا ہے تو اس کا سر کلم کر دیا جاتا ہے اس کا سر کٹ دیا جاتا ہے اسی لیے سبھی کو سمرتھان کے ساتھ یہاں تک جوٹ کر بولاشا ہے تو یہ لوگ کچھ بھی نہیں بگاد سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہندو دھن کے لوگوں کا کیونکہ ہندو دھن میں وہ طاقت ہے جو اسلامی طاقتوں میں ہے ہی نہیں ہندو دھن میں سنسکرٹی کی طاقت ہے ہندو دھن میں سنسکار کی طاقت ہے شری Rafi کی طاقت ہے تو اس لیے ایک جھٹ بنے اور ہندو دھرم کو لے کر ہندو تو کو لے کر آگے بڑھے میں تو کہوں گی کہ جتنے بھی ایسے وقتی ہیں جو سرطن سے جدا کی نعرے لگاتے ہیں جو ہمارے ہندو دھرم کی بیزتی کرتے ہیں ان کو تیرس ایٹ کے تحت ہی ان پر کاریواہی کی جانی چاہیے جتنے بھی ایسے تتو ہیں جو دیش میں اشانتی پھیلانے کا کام کرتے ہیں جیسے جتنے بھی مولا مول بھی ہیں اس کا ادھارن آپ دیکھ سکتے ہیں تھا اتر پردیش میں جو دو جمعے کی نماز کے بعد جو ہنگاں میں فیلائے گئے پورے دیش میں پورے دیش میں ان کو بھڑکانی کی کوشش کی گئی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے مولا مولویوں نے اس طرح لوگوں کو بھڑکایا جو جمعے کی نماز کے بعد نکلتے ہی وہ پتھراب کرنے لگے کتنے لوگوں کے گھر جلا دیئے دکانے بند کرا دی لوگوں کو ساتھ ماتپیت کی پولس کے ساتھ ماتپیت کی پر اس کے خلاف جو ہوا وہ بھی سرہنیہ تھا اتر پردیش سرکار نے جو ایکشن لیا وہ بھی سرہنیہ تھا اتر پردیش سرکار نے جو اس کا نتیجہ نکالا سکت ایکشن لیتے ہوئے ان کی گرفتاری کی ان پر ایکشن لیا ویڈیو کے دورہ انہیں پہنچانا گیا جس کے بعد ان پر جاج کی کاریواہی کی جا رہی ہے جاج میں پتا چلا کہ باہر سے بھی ان کی فنڈنگ کی جا رہی تھی باہر سے پیسہ ان کی جو سوچ سمجھ کر جانچ کی گئی جس کے بعد ان کی عوید سمپتی کو گرا دیا گیا ان کے گھروں کو گرایا جب ان کے گھر گرے تب ان کی آنکھیں کھلی کی دوسروں کے گھر کو جلانا کیا ہوتا ہے دوسروں کی روزی روٹی یعنی کی دکانوں پر پتھراب کرنا کیا ہوتا ہے تب ان کی آنکھیں کھلی اور اس کے بعد بھی میں ایسے لوگوں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے دیش کو ایسے لوگوں سے خطرہ نہیں ہے انہیں تو سرکار دیکھ لے گی ان کے خلافت ایکشن لے لیا جائے گا پر اندر ہی اندر جو بھارت کو کھوکلا کر رہے ہیں جو ہندو دھرم کو کھوکلا کر رہے ہیں جو ان لوگوں کو جیسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا سمرتن کرتے ہیں ان کا کیا کیا جائے دیش کو خطرہ ان لوگوں سے زیادہ ہے جو ان کو جیسٹیفائی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ گسٹے میں کر دیا ارے بھائی کوئی بھی گستے میں کسی کا بھی سر کاٹ دے گا اس کو جسٹیفائی کریں گے آپ ایسا نہیں ہے اپراد ایک اپراد ہی ہے چاہے وہ کسی بھی مانزکتہ کے ساتھ کیا گیا ہو اب دیکھئے جو جبیر کی گرفتاری ہوئی اس میں بھی زرمنی سے سمٹھنایا پر ویدیش منترانے نے جرمنی کو قرارہ جواب دیا کہ آپ اپنے آپ کو دیکھئے جبیر کوئی جرمن وقتی تو ہے نہیں جو آپ اتنی چنتہ کر رہے ہیں پہلے آپ اپنے گھر میں جھاکیے پھر دوسروں کے میں جھاکیے آپ اپنا دیکھئے آپ کو جبیر کی چنتہ کرنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو ایسے لوگ ہیں جو دیش کو کھوکلا کر رہے ہیں وہی اس میں خوش ہیں جیسے جبیر کے سمرتن میں کانگریس پارٹی آگئی بپکشی دل آگئے جو بولنے لگے کہ جبیر نے کچھ نہیں کیا ہے اگر اس نے کچھ نہیں کیا ہوگا تو کانون کھالی پیلی تو انہیں اسے جو سجا دے گا نہیں پہلے اس کے خلاف سبوت جھٹائے جائیں گے سبوت ملے ہیں تب ہی جبیر کو گرفتار کیا گیا ہے اب ایسا نہیں ہے کہ کانون ہر ندوش کو سجا دیتا پھرتا ہے ایسا بلکل نہیں ہے اگر جبیر دوشی ثابت ہوگا تو ہی اس کو سجا ملے گی انیتہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا تو جو بپکشی دل ہیں کانگریس پارٹی ہیں سب سے پہلے جبیر کے سمرتن میں آئی اور جو ویدیش ہے ویدیش کیا چاہتے ہیں یہ انتر راشتری ہے جو طاقتیں ہیں وہ کیا چاہتی ہیں کہ دیش کھوکلا ہو بھارت آج سمرتی میں سمرتی کے اور بڑھ رہا ہے انتر راشتری اثر پر اپنا قد جمع رہا ہے اپنا قدم جمع رہا ہے تو وہ نہیں چاہتے کہ بھارت ایک مجبوت اور سخت راج بنے اس لئے بھارت کو وہ کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لئے جو ہمارے دیش کے ایسے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں ہمیں تو موقع مل گیا دراصل جنہیں موڈی جسے پرابلم ہے جو چاہتے ہیں کہ موڈی ہٹ جائے ہمیں ابھی ایک افسر ملا ہے پیسے کمانے کا ہم وہ کمائیں گے تو انتر راشتری جو طاقتیں ہیں ان کے ساتھ مل رہے ہیں اور بھارت میں ایسی گتو ویڈیو کو انجام دے رہے ہیں ہمیں ان سے سرکشت رہنے کی ضرورت ہے لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ بھارت بھارت جو ہے اچھے سطر پر جائے یہاں کے ارثیبیوستہ اچھی ہو اسی کو گرانے کے چکر میں سب ہی لوگ لگے ہوئے ہیں دراصل لوگوں کی شکایت بھارت سے نہیں بلکہ موڈی سے ہے کہ موڈی کے رہتے ہوئے بھارت کبھی گڑے میں نہیں جائے گا بلکہ اس گڑے سے جو اتنے سالوں سے جس دلدل میں وہ پسا ہوا تھا اس سے دھیرے دھیرے باہر آ رہا ہے تو اس کی چنتہ کرتے ہوئے یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ کیسے بھی موڈی کو ہٹایا جائے جس سے بھارت بھارت اسی دلدل میں دوبارہ پستا چلا جائے جہاں سے وہ نکل چکا ہے نکل گیا ہے آرموسٹ تو اسی چکر میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں اور بھارت میں ایسی گت ویڈیو کو انجام دینے کے لیے فنڈنگ کر رہے ہیں ایسی گت ویڈیو کو انجام دے رہے ہیں جن کا ساتھ دے رہے ہیں خود بھارت کے کچھ ایسے لوگ جو بھارت کو کھوکڑا کر رہے ہیں جو دیش دروہی کہلانے کے لائک ہیں ایسے لوگ ایسے لوگ جو انتر راشترے طاقت ہیں ان کا ساتھ دے رہی ہیں تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی فر ملاقات ہوگی نئی ویڈیو نئے ویشہ کے ساتھ دیکھتے رہیے تنگ ٹینک